مجمع امیدوں کا لگا ہے خوابوں کے پر لگئے بولا ذہن نے سوچا دل نے سوئے اثر جگئے دھرتی پہ جنت کا نظارہ چلو جی چلو بھوم آئے ہم ہم کو پھرشتے نے پکارا ہم کو پھرشتے نے پکارا جیتے آہار جھوم آئے ہم دھرتی پہ جنت کا نظارہ چلو جی چلو بھوم آئے ہم خود پر بھروسہ ہو خود پر وشواس پھرشتا ہے آم آدمی کی اتحاس میں ساتھ ہوں ہر قدم ہر ڈگر ہوگی ویجائے کھیلیں ہوگے پیٹا ہر ایک اتھر کو سوچیں ویچاریں اس منجھ سے پورا بھارت نہاریں اس منجھ سے پورا بھارت نہاریں مجمع امیدوں کا لگا ہے خوابوں کے پر لگے بولا ذہن نے سوچا دل نے سوئے اثر جگہیں دھرتی پہ جنت کا نظارہ چلو جی چلو بھوم آئے ہم دھرتی پہ جنت کا نظارہ چلو جی چلو بھوم آئے ہم ہم کو پھرشتے نے پکارا ہم کو پھرشتے نے پکارا جی تے آہار جھوم آئے ہم دھرتی پہ جنت کا نظارہ چلو جی چلو بھوم آئے ہم موسیقی 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 مرحبا او مرحبا مرحبا او مرحبا عظیم و شاد شرد شاہ مرحبا موسیقی 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 ہم سب کے بچ میں ہماری پیاری دیدی آ چکی ہے اب ہم بہت جلدی سے آج کے بہت سندر کارکرموں کی شروعات کریں گے آپ سب میتھے پیارے فرشتے باپس اپنا اپنا ستھان رہن کر لیجے بہت بہت تھانکس آپ کا اتنے دیر سے فرشتوں کا ویٹ کر رہے تھے فرشتے فرشتوں کا ویٹ کر رہے تھے اب آج کے ہم شام جو علاقی شام ہے جس علاقی شام کے نمیت بنی ہے ہماری رادہ دیدی جو اتر پردیش کو سجا رہی ہے سوار رہی ہے تو اسے لیے آج کے اس کارکرم کی شروعات ہم اب دیر نہیں کریں گے آپ سب اپنا اپنا ستھان گرہن کر لیجے اور اس کے بعد ہم ایک چھوٹی سی ڈاکیومنٹری تب تک آپ سیٹ ہو جائیں گے ایک چھوٹی سی ڈاکیومنٹری ہماری دیدی نے اتر پردیش کو کتنا چمکایا ہے پچھلے تیس سالوں میں رادہ دیدی کا ادھیاتمیک سفر چالیس ورشوں سے چل رہا ہے اور دیدی نے پچھلے تیس ورشوں میں اپنی سیوائیں دے کر ماؤں کا دیا جلائیا ہے تو ہم ایک ڈاکیومنٹری کے تھوڑ اس کو دیکھیں گے دعا تم کو دیتا جہاں آج سارا ببارک ہو تم کو جنم دن تمہارا دعا تم کو دیتا جہاں آج سارا ببارک ہو تم کو جنم دن تمہارا ہم سب کے آشا ہو خوشیاں ہماری ہم سب کے آشا ہو خوشیاں ہماری ہر خوبے رب نے ہے آپ میں اتاری ہے خوشبو تمہاری جو امرت کی دھارا ہے خوشبو تمہاری جو امرت کی دھارا ببارک ہو تم کو جنم دن تمہارا ببارک ہو تم کو جنم دن تمہارا سلامت رہو تم ہے رب سے گزارش سونے کے پھولوں کی ہو تم پے بارش سلامت رہو تم ہے رب سے گزارش سونے کے پھولوں کی ہو تم پے بارش دنیا کا سکھ تم کو مل جائے سارا دنیا کا سکھ تم کو مل جائے سارا ببارک ہو تم کو جنم دن موسیقی 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 ہیپی بڑھ دے آپ کو ہم سب کیوں عمر لگ چاہے پورا سنگم یک آپ ہمارے ساتھ رہے ایک ایک لوگ پر کیارین ایک ایک لوگ کو سمجھانے کا طور طریقہ سانت سو بھاو ہو کے ہمیشہ سب کے ساتھ ایک جیسا بیوار کرنا ایک جیسا سب کو سمجھانا کوئی بھی پرولم آتا ہے ترون سوٹ کرنا لوگ مطلب کی سمساری پرولم بھی آتی ہے اس میں بھی دیدی لوگ کا اپنا جو بھی صلاح ہوتا ہے بہت ہی اچھا بھاگے ویدھاتا بھگوان کے بچے ہو تم یہ جان لو وہ ہے ہمارا ہم موسکے سچے صدا یہ مان لو آیا ہے وہ سورگ لیے آیا ہے وہ سورگ لیے دینے تجھے دھونڈ رہی ہے دنیا جسے اپنا بنایا اس نے تمہیں اپنا بنا کر پیار دیا پلکوں پہ اپنی سجایا تمہیں موسکرہ 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 ناراج ہوتی نہیں دیکھا رات میں جیسے ہم لوگ کبھی کبھی دددس مہتر روک جاتے ہیں شوڑی دنی سوڑی دنی ساڑھے تیم بجی سے اپنا امرت بیلا سنو کر کے اور پوڑا کرتی رہتی ہے اور کبھی بھی کسی کو نہ داتنا نہ تھکان کا چہرہ آنجھو کرنا دوسرے بیقتی کو آتما کو کس پرکار سے پریارت کرنا بابا کی کیار ہے دوسری چیز ہے لینے شکتی جو ہے وہ دیدی میں بہت ہے سیواؤں کے رشتار کے بارے میں الگ لگ سمیں سمیں پر کارکرم کراتی ہیں اور جیسے بابا نے کئی مولیوں بھی کہا کہ ایوریڈی کسی بھی سیچویشن کے لیے ایوریڈی رہنا اور ایک دیدی میں میں نے دیکھا کہ ایک کارکرم جو ہے اس کے بارد دوسرا دوسرے کے بارد دیسرا پھر اور بھی کوئی اچانے کارک آجاتا ہے تو اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے سب لوگوں کو سہیوگ ساتھ میں لے کر سہیوگ سے وہ کام کو بہت اچھے طریقے سے اورگنائز کرتی ہیں اون شانتی آج برادر دیدی کا جنمدیوس ہے یہ سنکر بڑا ہی حرش ہو رہا ہے بڑا ہی دیلی خوشی ہو رہی گیا مجھے جب سے میں جان میں آیا ہوں راد سونی دیدی نے تو مجھے جان کا بیز بھویا اور رادہ دیدی سے مجھے پانلہ ملی جیارہ سال ہو گیا مجھے اس احرکی خیبن میں آئے ہوئے جب سے میں اس میشن سے جنا ہوں دیدی کے ساتھ تو کبھی بھی اکیلا پواند نہیں محسوس ہوں چاہے کارونا کا پیڑ چاہے مجھے کوئی بھی پریشانی ہو کسی طرح کی پریشانی ہو دیدی سے کہہ کر کے میں اپنے آپ کو بڑا حلکہ ملکہ اور دیدی میں نا جانے کیا شکتی ہے کہ اگر میں کبھی کوئی بات میرے مند سے ایسا ہوتا ہے کہ میں نا بھی کر دکھوں تو دیدی جب کوئی بات کہتے ہیں تو میرے مجھے ماند نا نکال ہی نئی پاتھ میں دو چند لائنے دیدی کے لئے کہنا چاہوں گا جیون کے پت پر چلنا چکھایا مشکلوں میں بھی لڑنا چکھایا کیسے جی جاتی ہے جندگی یہ خود انہوں نے گزہران بن کر چلنا چکھایا دیدی ہر موقع پر چاہے اچھا موقع ہو چاہے مشکل موقع ہو تک گزہران بن کر سامنے پیش اپنے آپ کو کر کے ہم کو ہمتن و دلاشا لیتی رہے دیدی کے وشکل دیدی کے چند دن پر میری ٹھیر ساری شک کامنا ہے اور میں چھوڑ سے گئی پر آتنا کھنگا دیدی کے سانے دید ہمیں شامنے پیش دیدی دوائے تیری جنم دن پر تم موسکرہ تیرا تیرا چھولے تُو کگن ہمارا اجوال تُو ہے تُجھ سے روشن گھر تُو موسکراتے رہو ایسی ہی جیوان موسکراتے 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 ایسی ہی زندگی ہر سے ہو گئی موسکراتے موسکراتے ہم نے رادہ دیدی کو دیکھا ہے وہ بچپن میں ہمیشہ سٹیڈیز میں بھی نمبر اون رہتی تھی سب لوگ بولتے تھے کہ وہ بڑی ہونے کے باد آئے ایس آفیسر بنے گی یا تو اس سے بھی آگے جائے گی اور سیمیشہ 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 ریال لائف آلسو ایس 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 بہت دھائرش آتما تھی بچپن سے ہی اور سی ریڈی ٹھیک ایس ریسک اور کسی سے درنے والی نہیں بہت مجبوط اور سکار آتما آتما ہے ایک ہی بات کنا چاہتا ہم بہت ہی لکھی ہی رہی دیدی ہماری بہن شکریہ 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 بہت 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 رہا دیدی رہا ہم بہت خیلی خیلی ہم بہت جان ملتا ہم بہت زیادہ پیار کرتے ہوں سی لیے بہت لکھی ہم بہت بہت ہم ہم مجھے ہر چیز میں ہل کرتے ہو ہم مجھے بہت پیار کرتے ہو ہم مجھے گھر بہت گیان دیتے ہو اور اس کے لئے میں بہت گریٹ فول ہم شاندی ہیپی بردے ہم شاندی دیدی ہیپی سکسٹی بردے ہم ایک سٹراؤ اور پاورفل آتما ہو آپ پیار اور ڈسیپلین کا بیلنس بنا کے چلتے ہو آپ ہم اپنے بزی شیڈیول میں بھی ٹائم نکال کے ہمارا حال چال پوچھتے ہیں ہمیں گائیڈ بھی کرتے ہیں آپ کی وجہ سے ہم گھر بیٹے بابا کا انمول گیان پراب کر رہے ہے اس کی لئے ہم سچے دل سے آپ کا شکریہ کر رہے دیدی شکریہ دیدی شکریہ تینک یو اوم شانتی اوم شانتی دادی ہم سب کی طرف سے آپ کو جنم دن کی بہت بہت شب کام نائی و ہم 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 peat بار بہت دن یہ آئے بہت بہت دیدی اوچ이� ہزا 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 ہی میری ہے آرزو ہزا بہت بہت دیدی بہت 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 خراب بہت بہت موسیقی 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 ہی دعا مانگتے ہیں کہ آپ کی لمبی آئیور ہے اور آپ کی سوست اچھی رہے آپ تو نیچرل لیڈر ہو موٹیویٹر ہو آپ آگے بڑھتے ہو اور سب کو آگے بڑھاتے ہو اور یہ دیدی کا چھوٹا بھائی ہے ابھی پہلے دیدی کا بڑا بھائی تھا اور ان کے نیس نے پیو تھے اگر چاہے آگے والے تو ایک بار پیچھے بڑھ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ساٹھ ورش میں دیدی نے اپنا کتنا بڑا پریوار تیار کیا ہے ڈیڑھ لاکھ سکوائر فٹ کا جب لیا تھا تو سب لوگ کہتے تھے اب تو بلکل آرام سے ہم لوگ چاہے سے جا کے بیٹھیں گے کلاس کریں گے لیکن اسی شوری وشو ویدیالے کو یہ بڑھدان ہے اور بھگوان نے اس پریوار کو بڑھانے کے لیے کہا ہے کیونکہ یہ پریوار بڑھ کر کے یہ سنسار کی انتی کرانے والا ہے تو ایسی پیاری دیدی جنہوں نے جو اپنا جنم لیا وہ کڑناٹکا کی دھرتی پر لیا اور آپ سب اتنے دنوں سے دیدی کو سن رہے ہیں میں دیدی کے ساتھ پچھلے پچیس سالوں سے رہ رہی ہوں لیکن میں ایک سینٹنس کڑناٹکا نہیں بول پاتی ہو لیکن دیدی ہمارے پاس رہ رہی ہے اور دیدی ایسی ہندی بولتی ہے کہ ان کی وکیابلری میں شد ہندی کی بھاشا کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ دیدی کڑناٹکا سے بلونگ کرتی ہے تو دیدی نے اس کو دل سے اپنایا ہے اس دھرتی کو اور اسی لئے میں نے سب کو بلائیا بھی کہ جو تیس سالوں سے سمرپت ہو کر کے ہمارے بیچ میں اس پردیش کو تو اب تو ہم یہ بھی نہیں کہیں گے ہمارا پردیش کیونکہ دیدی نے اپنا بنا لیا ہے اس کو اس کے لئے دیدی اتنا دل جان سے سیوا کر رہی ہے تو آج کے دن یہاں اپستیت ہونا تھوڑا بھیڑ کا تھوڑا باہر بیٹنے والوں کو جو باہر بیٹے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو کم نہیں سمجھے گا کیونکہ باہر بیٹ کر کے بھی آپ دیدی کو بتا رہے ہیں کہ دیدی ہم سنتسٹ مڑی ہیں اور ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے تو ایسی ہماری پیاری آدھرنی ہے رادہ دیدی جی آپ کو میں چاہوں گے کہ آپ سب آ کر کے دیدی کا لوکک پریوار اکثر کر کے لوگ کہتے ہیں گیان دنیا کو سنانا آسان ہے لیکن اپنے گھر والوں کو گیان سنانا یہ سب سے مشکل کام ہے کیونکہ گھر والوں کو گیان سناؤ تو وہ گیان سے ہمارے کو میچ کرتے ہیں اور اگر ہم ان سے گیان سے میچ نہیں کیا تو گھر والے ہمارا مو بند کر دیتے ہیں کہ آپ زیادہ گیان کی باتیں نہ سنایا کرو آپ اور آپ کا گیان تو میچ ہی نہیں کرتا ہے لیکن دیدی کا ابھی آپ نے دیکھا پورا پریوار اور آج بھی ہمارے سامنے پریوار کا قریب 50% حصہ بیٹھا ہے دیدی دیدی کی بڑی دیدیاں اور دیدی کی ممی آئی ہوئی ہیں میں سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آ کر کے اس سٹیج کی شبہ بڑھائیں دیدی پلیز آئیے گا سبھی آ کر کے اپنا اپنا ستھان گرہن کریں منجو دیدی تو آ نہیں آنا ہے وہ تو understood ہے پورے سب ہی آئیں گے جتنے بھی آگے بیٹھے ہیں سب آ جائیے گا دیدی کے ساتھ دیدی چڑی ہوئی ہے راد دیدی ویچیا دیدی منجو دیدی اندرہ دیدی سمن دیدی اگر آئے ہیں تو پدما دیدی آپ سب آئیے ممی پاروٹی دیدی آئے ادھر بیٹھیں گے سٹیج پر آنا بہت ضروری ہے ساکشاتکار کرانا ہے سب کو کی کیسے ہم اور آپ پر ڈونگرپور سے آئی بہنیں ہیما بہن انیتا بہن آپ بھی آ جائیے آئیے ہم سب مل کر کے دیدی کا سمبان کریں گے میں نیتن بیہا سے بھی ریکویسٹ کروں بھی کہ نیتن بیہا بھی سٹیج پر آئے اور آ کر کے اپنے شبدوں کے دورا دیدی اور اس برامہن پریوار کا اونگاں گھت سابر ہے اونگاں گھت سابر ہے اونگاں گھت سابر ہے جاگیر ہو تم ہم سب کے لیے دل کے دریاء کا موتی ہو ہم سب کے نین کی جوتی ہو جھوم رہی ہے دیکھ دیکھ کے تم کو چہوں دشائیں سو سال تم اور جیو ہے دل کی یہی دعائیں جنم دین کی لاغوں شب کا منائیں لاغوں شب کا منائیں لاغوں شب کا منائیں لاغوں شب کا منائیں تیری کایم یہ مستان رہے آپ سامنے سامنے دیکھیں گا ہم لوگ جو بھی کریں گے وہ دیدی کو آنر کرنے کے لیے آپ سب اس میں شامل رہیں گے جو بھی کچھ ہوگا وہ آپ کے دوارا بھی ہو رہا ہوگا تو آنکھوں سے دیکھتے رہے گا اور ہاتھوں سابر فیلم کریں گے کہ آپ بھی وہ کر رہے ہیں میں اپنی بہنوں سے نیویدن کروں گے کہ سب ہی بہنیں آ کر کے ہماری دیدی جو سکسٹیت جن کا بردے ہیں ساٹھ ورش کی اوستح میں دیدی نے اپنا کتنا بڑا پریوار بنایا کتنی بھجائیں تیار کی اور ہمارے برمہ بابا کے تن میں شب بابا سکسٹی ایرز کی ایج میں آئے تھے نائنٹی تھری ایرز کی ایج تک انہوں نے بہت بڑا کام کیا دیدی کو برمہ بابا کی عمر لگ جائے اور اس عمر تک دیدی کیا کچھ کرنے والی ہے یہ تو ہم دیکھی رہے جھوم رہی ہے دیکھ دیکھ کے تم کو چہوں دشائیں سو سال تم اور جیو ہے دل کی یہی دعائیں جنم دن کی لا خوشب کا منائیں لا خوشب کا منائیں لا خوشب کا منائیں تیری قائم یہ مستان رہے اوہ تیرے ساتھ سدا بھگوان رہے محفوظ رہے تیری ساسے ہے تیرے لیے یہی اردہ سے تیری قائم یہ مستان رہے تیرے ساتھ سدا بھگوان رہے محفوظ رہے تیری ساسے ہے تیرے لیے یہی اردہ سے روز تیرے قدموں کو چھویں دنیا کی شدھ ہوایں سو سال تم اور جیو ہے دل کی یہی دعائیں جنم دن کی لا خوشب کا منائیں لا خوشب کا منائیں لا خوشب کا منائیں جنم دن کی لا خوشب کا منائیں لا خوشب کا منائیں لا خوشب کا منائیں سب لکھیں موسیقی موسیقی زمانے کی زمانے کی سارے خوشی مل گئی ہے ہمیں تم ملے زندری مل گئی ہے زمانے کی سارے خوشی مل گئی ہے ہمیں تم ملے زندگی مل گئی ہے ترستے لبوں کو ہسی مل گئی ہے ہمیں تم ملے زندگی مل گئی ہے زمانے کی سارے خوشی مل گئی ہے ہمیں تم ملے زندگی مل گئی ہے موسیقی کنھی پاکی ایسا ہمیں لگی رہا ہے موسیقی تم ہی پاکی ایسا ہمیں لگ رہا ہے کہ جیسے قسم سے جہاں پالیا ہے تم ہی پاکی ایسا ہمیں لگ رہا ہے ہمیں تم ملے زندگی مل گئی ہے موسیقی 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 کہا کہ وہ ماں کیسی ہوتی ہے جو صرف ایک انسان پر بھروسہ کر کے اس کو چھوڑ دیتی ہے اور ہمیں تو بھگوان کے بھروسے باندھ کے دیا ہے تو میں سب بہنوں سے نیویدن کروں گی ہماری ممی کا سب لوگ مل کر کے اونر کریں گے ممی آپ کھڑی ہو کر کے ایک بار سب کو دکھا دیجئے کہ ایسی ماں بننا ہے جو اتنے لوگوں کا جیون سمارے گی مان تجھے سلام مان تجھے سلام مم دے ماترم 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 سب لوگوں کو کہہ رہی ہو آ کر کے ممی کو تاج پہنائے ممی کو سننی پہنائے ہو پیٹا لگائے ماں بیٹھئے گا ماں بیٹھے ہمارے پاس ایسی بہت ساری بہنیں آتی ہیں جو یہ کہتی ہے ٹھوڑا میوزک کو کم کریے گا کتنی ساری ہمارے پاس چونکہ ہمارے پاس لوگ کاؤنسلنگ کے لئے آتے ہیں تو کتنی ماں کتنے پتا اپنے بچوں کے بگاڑنے سے ڈڑتی ہیں میرے بچے باہر جاتے ہیں انہیں دوستوں کا سنگ اور سنگ بھی کوسنگ لگ رہا ہے لیکن ایسے ہم کو بچے تیار کرنے چاہیے کہ ہمارے بچوں کے سنگ جو رہے وہ سدھر جائے اور ایسی جگت جہنی ماں جنہوں نے اپنے ایسے بچوں کو بنایا ہے جن کے ساند میں جو آیا ہے اس کا جیون کا لکشے ہی بدل گیا اور پویتر لکشے ہو گیا تو ممی آپ سب ان جتنی بھی آپ کے سامنے ماتائیں بیٹھی ہیں آپ ان کو ایک بار اپنی وردانی درستی سے دیکھئے کہ یہ سب ممیہ آپ نے اپنے بچوں کا کلیان ویسے ہی کریں جیسے آپ نے اپنے بچوں کا کیا اور ان بچوں کے دوارہ وہ سب کا کلیان کر رہی ہیں دیدی کے جسٹ رائٹ سائیڈ بیٹھی ہے دیدی کی چھوٹی ماں بڑی بہن کو اکسر کر کے ماں جیسا ہی کہا جاتا ہے اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ویجیہ دیدی جو ڈونگرپور سینٹر پر سینٹر سمحال رہی ہیں اور دیدی کے لیے اتنا وہ ہر چیز کے لیے دیدی کا دھیان رکھنا دیدی کو گائٹ کرنا اور ساتھ ساتھ میں اگر بڑی بہن نکلی ہے گیاں میں تو شاید وہی پریڑنا بنی ہوں گے ہماری دیدی کے لیے تو ایسی پیاری دیدی آپ کا بھی دل سے ہاردک سواغت ہے سواغت ہے ہمارے ساتھ بیٹھی ہے منجو دیدی ہم جب سے لکھناو میں آئے ہیں ہم نے ہمیشہ رادہ دیدی کو بینہ منجو دیدی کے دیکھا ہی نہیں ہے دیدی جو بھی پلاننگ کرتی ہیں وہ ایک بار منجو دیدی کو فون کر کے ضرور پوچھتی ہیں اور دیدی کی گوڈ نائٹ اور دیدی کی گوڈ ماننگ یہ دونوں ایک دوسرے کو ضرور کرتے ہیں کبھی دیدی نے کیا کبھی منجو دیدی نے کیا اور بہت شورٹ این سویٹ ایک دوسرے کو سماچار سناتے ہیں میں نے دیکھا ہے دیدی کی طاقت بنی رہی ہے منجو دیدی تو ایسی پیاری دیدی کبھی ہم ہاردی کبھی نندن کریں گے ہم بینوں کو بولیں گے بینے آ کر کے دیدی کو بھی چننی پہنا کر کے ان کا بھی سواغت کریں دیدی آپ دیدی کو یہ مالا پہنا یہ دیدی کی مالا تھوڑی بن رہی تھی جیسے ہم برامڑوں کی مالا میں ٹائم لگ رہا تھا یہ دیدی کی مالا بھی بن کر کے آئی ہے ہم سب پھر سے ایک بار دیدی کو دیکھیں گے دیدی کے لئے وشیش اور ساتھ میں بیٹھی ہے پدما دیدی دیدی کی چھوٹی دیدی دیدی کی چھوٹی دیدی آپ سب کے چہرے ایک دوسرے سے اتنے ملتے ہیں کہ ایک کوئی بیٹھا ہوتا ہے تو لوگ سمجھ نہیں پاتے کی کون بیٹھا ہے پدما دیدی بھی راجستان میں ہی اپنی سیوائیں دے رہی ہے دیدی آپ کا بھی ہاردیک ابھی نندن ہے سواغت ہے اور پدما دیدی کے لیفٹ سائیڈ بیٹھی ہے لکنو میں ترپاٹھی نگر سینٹر سے اندرہ دیدی جی دیدی کا سوام میں سو بھاو شانت سواروپا اور ہر کارے میں دیدی کے ساتھ رہنے والی ہماری رادہ دیدی بہت ادھکار سے اور بہت پیار سے دیدی کے ساتھ سیوائیں کرتی ہیں دیدی جیسی پلاننگ کرتی ہیں وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہی ہیں دیدی آپ کا بھی ہاردیک سواغت ہے سواغت ہے سواغت ہے ہمارے بیچ میں ماؤنٹ آبو سے آئے ہیں نتن بھائی جن کی کلا کا کوئی جواب نہیں ہے وہ ٹی وی پر نہیں آتے ہیں لیکن جو ایک بار دیکھ لیتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ کیوں نہیں آتے ہیں تو اسی لیے میں وجہ دیدی سے بولوں گی کہ دیدی آپ نتن بھائی کو چنی پہنا کر کے ان کا بھی سواغت کریں نتن بھائی ادھر آئیے میں بس اتنا ہی جانوں تجھ میں رب دکھتا ہے یارا میں کیا کروں دیدی کی ایک دیدی جنہ نے دوسرا رول پلے کیا شیو اور پاروٹی کا سبھی نے شادی کی شیو سے ہی ان کا نام ہی پاروٹی ہے تو میں دیدی کبھی بینوں سے کہوں گی دیدی بینگلور سے ہمارے ایک انفیٹیشن پر آئی ہے اور دیدی کے ساتھ بھائی سب ان کے یوگل بھی ہے میں چاہوں گی بھائی سب آپ بھی آ کر کے ایک بار بھائی سب کہاں بیٹھے ہیں پلیز ایک بار اوپر آئیے صرف آ کر کے سب کو دکھا دیجئے آپ سب کے لئے سورس آف انسپیریشن ہوں گے آپ بہت دور سے چل کر کے آئے ہیں ہمارے پردیش میں ہمارا فرض بنتا ہے آپ کا سواغت کرنے کا تو پاروٹی دیدی آپ کبھی ہم دل سے ہاردک سواغت کرتے ہیں سواغت کرتے ہیں ہم آپ کو بڑی دیدی بھولاتے ہیں لیکن آپ کے نام کی وشیشتہ بتانے کے لئے اور بھائی سب کبھی سواغت کرتے ہیں اور اب میں نتین بھائی سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ آ کر کے اس سندر سبھا کے لئے اپنا سندر سالوک کی گیت پرستود کریں نتین بھائی ہلو چک ہلو چک اوم شانتے اوم شانتے اوم شانتے بہت شب دیوز شکروار بھی ہے شکریہ کرنے کا دن اس پرماتمہ کا شکریہ جو ایسی آتماوں کا سانیت ہے دیا اس ماں کا شکریہ ماں باپ کا جنہوں نے ایسی دیوی کو جنم دیا صرف دیوی نہیں دیویوں کو تو زوردار تالیا ان سب کے لئے آج ڈیڑھ بھی بہت اچھی ہے سات جن ویسے سات جن کو مانسون جو ہے بھارت میں سات جن کی ڈیٹ ہوتی ہے جو بارش شروع ہوتی ہے سات کا بہت مہتو ہے ہپتے کی دین کتنے ہے سات سنگیت کے سور ہے بیسک سات کلرز جو رنگ ہے بیسک اندر دھنوشک کے سمندر کتنے ہیں کانٹیننٹس سات ہے بھاگوان کتوے آسمان پر بیٹھا ہے ساتوے آسمان پر بیٹھا ہے رشی کتنے ہیں سبترشی ہے اجوبے کتنے ہیں آتما کے گونڈ کتنے ہیں بیسک اور جب شادی ہوتی ہے تو فیرے کتنے لگاتے ہیں تو ایسے شب دیوست سات جن دیدی کا جنم دن ہے تو ایسے ہی دیدی کے اوپر رنگوں کی برسات پرکرتی کی گلاب آشی کی برسات سب خوشیوں کی برسات ایسی بھی پڑتی رہے گرتی رہے برستی رہے اور ہم سب کی دعائے ہیں دیدی سادہ سوست رہے مست رہے اڑتی رہے خوب سیوہ کرے تو زوردار ایک بار تالیہ بجا کے دیدی کے جنم دن کے ہم مبارک دیتے ہیں چلی موسیقی 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 آج ہم مل کر سب جھوٹ گاتے ہیں رابہ دیدی کا پیارا جن دن مناتے ہیں کرناٹک کی دھرا سے لکھناو گاگن پر چھائیں کرناٹک کی دھرا سے لکھناو گاگن پر چھائیں اور پیار کا بادل بن کر پیار ہی پیار برسائی گل زارت بن کھلا ہے ہر گل مسکاتے ہیں خوشیوں میں آج ہم مل کر سب جھوٹ گاتے ہیں رابہ دیدی کا پیارا جن دن مناتے ہیں ساگر سی لہرو جیسے بڑھتی رہے عمر آپ کی ساگر کے لہرو جیسے بڑھتی رہے عمر آپ کی چندہ کی چمک لے کر چڑھتی رہے عمر آپ کی بہدھائیاں بابا بھی وطن سے برساتے ہیں خوشیوں میں آج ہم مل کر سب جھوٹ گاتے ہیں رابہ دیدی کا پیارا جن دن مناتے ہیں خوشیوں میں آج ہم مل کر سب جھوٹ گاتے ہیں رابہ دیدی کا پیارا جن دن مناتے ہیں بہت 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 بیٹھ بیٹھ سنا مارے پاس کئی کئی لوگ آتے ہیں وہ جلدی جلدی جانے لگتے ہے تو میں نے سب کو بولا تھا ویسے کئی ساڑھے آٹھ تک کوئی جائے گا نہیں ہماری دیدی تین سال سے ہیلی نہیں یہاں سے اور ہم تین منٹ نہیں بیٹھتے ہیں لیکن تب بھی میں نے ایک بھائی کو جبردستی روک رکھا ہے بھائی سب آپ آئیے بس دو منٹ کے لیے دیدی کو شب دیکھ دائیے شب ان کے لیے آپ کے مند میں کیا ہے وہ آپ دو منٹ دیدی کے لیے بول کے جائیے بھائی سب راکیش لدھانی جی اور ہمارے سمپرک میں پچھلے کئی ورشوں سے ہے اور جان یوگ میں رچی رکھتے ہیں تو میں ابھی وہ اپنے دیدی کے لیے دو شک بولیں گے ہمارے میں کیا کروں تجھ میں رب دکھتا ہے اوم شانتی میں رادہ دیدی کو بھگت چار پانچ سالوں سے جانتا ہوں اور میں نے جانا شروع کیا میری وائب جاتی تھی پہلے تو میں نے دیرے دیرے جانا چالوں کیا اب سمیہ کے بھاو میں تھوڑا کم بہار بھی ٹریول کرنا ہوتا ہے اوڈھیا بینگلو اور ڈیلی تو جب بھی سمیہ ملتا ہے میں جرور جاتا ہوں اور اتنی من کو شانتی ملتی ہے اور دیدی کا تب پیار ملتا ہے تو دیدی ابھی شیوانی دیدی آئی تھی تو رادہ دیدی کو بہت بہت دھنوات دینا چاہوں گا کہ انہوں نے دیدی کو کنونس کیا اور ہماری کوکولا فیکٹری آئی تھی اور انہوں نے بولا کہ یہاں ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں دو تین ہزار لوگ تو انہوں نے ایک آشروات دیا کہ جو آپ ہم لوگ کوکولا بناتے ہیں تو ایک آشروات دیا کہ بھائی آپ جو بناتے ہو وہ امرت ہے خودی پانی ہے تو پانی امرت ہے تو بہت بڑا آشروات دیا اور آج ان کی وجہ سے ہمارا کوکولا کا پلانج ایودھا کا نمبر ون ہے کنٹری میں اور ہماری کوکولا کا پلانج ایسیہ لدھانی گروپ تو بس میں یہی چاہتا ہوں کہ جب بھی سمیں ملے پلیز سینٹر پہ جائیے رازہ دیدی کے ہاں پلیز پریوار کے ساتھ اور سب کے ساتھ آپ کو بہت شانتی ملے گی دھنیواد اوم شانتی تینکیو شب بھاوناوں کی کڑی میں میں اب منجو دیدی کو جو ان کے انگ سنگ رہتی ہے ہمیشہ میں چاہوں گی منجو دیدی دیدی کے لیے دو شبت بولے اوم شانتی اوم شانتی اوم شانتی پربو پریے پرماتما کی پریے سانتانو آج کا دن ہم جو منا رہے ہیں رادہ دیدی کا لاؤکک جنم دن اور وہ بھی ساٹھوان بڑے اومنگ اس ساتھ سے منا رہے ہیں رادہ دیدی کا اور میرا سفر تیز باتی سال کا تو میں نے آپ کے جیون سے دیکھا کہ آپ کو ہر کوئی نیا کاری کرنے کی ہمیشہ اومنگ رہتا جوش رہتا اور جتنا اومنگ اور جوش رہتا تو ان کے ساتھی بھی جو ملتے ان کو اس کاری کو کرانے کے لیے ہمیشہ پریڑنا لیتے تھے اور ساتھ دیتے تھے انہی ساتھ کے آدھار سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچھی طرح سے لکھنوں کے ساتھ لکھنوں تو اپنا کیپیٹل ہے اتر پردیش کا اور اتر پردیش ہی نہیں بھارت میں بھی آپ کی اچھی پہچانے سبھی کے ساتھ کیوں کیونکہ آپ کا جو جیون ہے نا رمنی اکتہ کے ساتھ ساتھ ویوہاریک بھی ہے ہر ایک کے ساتھ بنانے کی آپ کے اندر کلا ہے اور سبھی کو اتنا ہی پیار جب ویوہار ہے تو اتنا ہی پیار سنہے سے جو بھی آتا ہے اس کو اس ریتی سے چلاتی تو یہ ویوہار اور رمنی اکتہ کے کارن بابا کی سیواؤں میں دن دونی راچ چوگنی آگے پڑھ رہی ہیں بابا کی بھی مدد ملتی ہے اور ان کے ساتھیوں کی بھی پوری مدد ملتی ہے اور ساتھی ان کے ہمیشہ جیسے جو بھی ان کے ساتھ بہنے ہیں کلاس والے بھائی بہنے بھی ہیں سب بہت خوش رہتے ہیں پتائیے آپ سب بہت خوش رہتے ہیں کتنا اچھی ریتی سے دیدی کی پالنہ رہتی ہے تو انہی پالنہ کے آدھا سے بابا کے اور ایک بل ایک بھروسہ ہو کر کے بابا کے کارے میں آگے بڑھتی ہیں کسی وہ دیکھتی نہیں ہے جس کو جو کاری کرنا ہے تو کرنا ہے وہ امان سے وہ کاری کر ڈالتی ہیں اور بابا کی اور ساتھیوں کی سب کو ان کو کس ریتی سے مدد ملتی ہے اسی آدھا سے آپ آگے بڑھ رہی ہیں ہماری شک کامنائیں ہیں کہ ایسے ہی آگے بڑھتی رہیں اور ہمیشہ سوستر رہیں سوستر تاکہ آدھا سے آگے کاری کرتی رہیں یہی ہم سب کی شک کامنائیں ہیں آپ کے جنم دن پر بڑھائی ہو آپ کو آپ کا جنم دن بہت 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 بڑھائی ہو اوم شانت بہت بہت تھینکس دیدی ہمارے بیچ میں وہ آ رہے ہیں اپنا انبھا سنانے جو بہتوں کے teacher professor ہیں دیواشیش چھی اور آئی ایم میں پروفیسر کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے جو اتنے بچوں کو پڑھاتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں وہ ہماری دیدی کی پڑھائی جو بابا پڑھاتی ہیں دیدی کی پڑھائی ان کو انہوں نے کیسے observe کیا میں دیواشیش چھی کو بلانا چاہتی ہوں آ کر کے اپنی شب بھاونا اور اپنا انبھا دے اوم شانت تو میں دیدی کو ان کے ساٹھویں جنم دن پر ہاردک شب کامنائے دینا چاہتا ہوں ایسے میں تو ہر سنڈے کو ہم دیدی کے سنگ جنم دن مناتے ہیں کیونکہ اس دن ہم لوگوں کو ہم لوگوں کے لیے سب کے لیے بہت بڑا دن ہوتا ہے صبح دیدی کے سنگ مرلی پر بات کرنا تو جب سات اٹھ سال پہلے میں جڑا سر پرثم جو دیدی کے بارے میں کہنا چاہوں گا وہ اوم شانتی کا ایک پرتیروپ ہے کیونکہ جب دیدی کو دیکھیں تو شانتی کا انبھا ہوتا ہے ستھر جل پورا سنٹر چلانا ویبین پروجیکٹ برک کرنا اس کے بعد بھی کسی پرکار سے وچھلت نہ ہونا اپنے آپ میں ایک الگ ہی ویکتتو کو جھلکاتا ہے اور یہی میں سیکھ پایا ہوں کیونکہ ہم لوگ شکشہ جگت میں جنرلی سٹریٹ لائن میتھرڈ سے چلتے ہیں جرہاں ادھر سے ادھر ہوا تو ہم لوگ کو لگتا ہے کہ سب کام خراب ہو گیا مگر دیدی کے اتنے سارے کام خراب ہوتے ہیں کہ ہم لوگ کو معلوم بھی نہیں چلتا ہے مگر دیدی اس کو بہت اچھی طریقے سے منیج کر کے لے جاتی ہے اور دوسری جو بات ہے جو ہم لوگ برحمہ کماری کی شکشہ میں سیکھتے ہیں وہ ہے ڈبل لائٹ تو میں کہوں گا دیدی ٹریپل لائٹ ہے کیونکہ وہ کسی بھی پرکار سے کوئی لوڈ نہیں لیتی ہے اگر کام ہو رہا ہے تو اچھا نہیں ہو رہا ہے تو بابا کی مرجی تو یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے دیدی میں کہ وہ سب چیزوں کو آتم ساتھ کرتے ہوئے چلتی ہیں اور شاید اسی لئے اتنے لوگ جڑے ہیں اور اتنی سفلتہ ان کو جندگی میں ملی ہے اور میں ایشور سے یہی پرارتھنا کروں گا کہ آگے بھی ایسی چلتے چلیے اور ہم جیسے لوگوں کو سیدھا کرتے چلیے تو ہم لوگ بھی سماج کے لیے کچھ کر پائیں گے دھنے بات سیدھے لوگ ہی بولتے ہیں کہ ہمیں سیدھا کرو آپ کو پتا ہے بھائی صاحب کی وشیشتہ یہ ہے بھائی صاحب کی پتنی نے کہا تھا کہ یہ ویکتی تو کبھی گصہ ہی نہیں کرتا ہے اور یہ کبھی کروی نہیں پائے گا ایسا ہے کوئی یہاں پر وائیوز اپنے ہزبین کے لیے بولیں کہ یہ تو کبھی گصہ نہیں کرتے ہیں تو اسی لیے بھائی صاحب کے لیے بھی دیدھی کے ساتھ ساتھ clapping ہو جائیں کیونکہ ابھی بھی وہ سیکھنے میں ہی تک پر ہے کہ ہم اور سیکھیں گے ہم سب اب پیارے بابا کو بربھوگ لگا لیتے ہیں دل سے بابا کا آوہن کریں گے بابا آپ کے لیے برحمہ بوجن بنایا گیا ہے اور برحمہ بوجن کو پہلے بھگوان کو سویکار کر کے پھر ہم آگے کے پروگرامز کریں گے اور دیدھی بول رہی ہیں آج تو بردے دیدھی کا کہنا ماننا ہی پڑے گا ٹھیک ہے تو دیدھی بول رہی ہے کوئی بھی برحمہ بوجن لیے بینا نہیں جائے گا ٹھیک ہے تو آج کے دن تھوڑا سپنا اپنا سمیہ ضرور سمیہ دینے کا سعیوگ کریں ہم بھوک لگائیں گے موسیقی موسیقی بابا تم پیار کے ساغر ہو بابا تم پیار کے ساغر ہو اتنا پیار کوئی بھی کر نہیں سکتا ہاں کر نہیں سکتا موسیقی 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 سواغت کی موترہ میں کھڑے بابا دوسری اور سیدھر سے ہم جا رہے ہوں دھر سے وہ بولا رہے باک حسن یوگ کی ہم چل دیئے وطن کو یہ ہاتھ میں کالی ہوگتی نینوں ہی نینوں سے ہوئی آج ان سے مولا کات سی کار کھرو بھوگ یہ بابنا کی ہے زمانت ہم آج رہے بار بار پاتے رہے شتی اپار یوٹی ہے سہج یوگ کی ہم چل دیئے وطن کو لے ہاتھ میں کالی ہوگتی ہم چل دیئے وطن کو لے ہاتھ میں کالی ہوگتی جان کے پانکھلے اڑے شف سنگ ٹوریوں بھی کی ہم چل دیئے وطن کو لے ہاتھ میں کالی ہوگتی ہم چل دیئے وطن کو لے ہاتھ میں کالی ہوگتی سبھی لوگوں نے بھگوان جی کو بھوگ سویکار کرایا کس کو کس کو آتا ہے بابا کو بھوگ کھلانا ہاتھ کڑا کریے very good تو اوپر دیدی وہ دیکھا تھا آپ کو پتہ ہمارے ننننننے بچے اگر کوئی آ جائے گا تو وہ بڑے کومنٹری بھی بہت سندر کراتے ہیں کی کیسے بھگوان جی بھوگ کھاتے ہیں اور اس کے بعد بڑے جس کا ہوتا اس کو کیسے اپنی بلیسنگ سے بھر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو شبابا کو بھوگ کھلا دیا شبابا کی ایک بہت پیاری بچی انانی رتن جو میں نے دیکھا دیدی کی ہر بات رسپیکٹ رکھنے والی دیدی کو ہر اپنی پلاننگ شیئر کرنے والی ایسی ہماری پیاری سومن دیدی جو کی جان کی برم سینٹر سنبھال رہی ہے آپ سب کو پتہ ہوگا لکھنے میں ان کا انداز نہیں ہے لکھتی ہے تو بہت شاندار لکھتی ہے تو میں ایسی پیاری دیدی سے ریکویسٹ کروں گی کہ دیدی اپنے شبدوں کے دوارا دیدی کو شباب نہیں دے کیا اس سمیں دنیا میں سب سے سریشتھ ویکتی کونس ہے سب سے وشش سب سے سریشتھ ویکتی کونس ہے نہیں آل رہا وشش میں سب سے سریشتھ دیش کونس ہے بھارت میں سب سے سریشتھ پردیش کونس ہے اتر پردیش میں سب سے سریشتھ شہر کونس ہے لکھناو میں سب سے سریشتھ پاٹشالہ کونسی ہے وشش بدیالے برحمہ گمارید میں سب سے سریشتھ ستھان کونس ہے گلیار اوپن کی ٹیچر کون ہے تو سب سے وشش سوش میں ان کے لئے ہم نے اپنے بھاووں سے کچھ لکھا ہے ہے آلی اوستاد اندازے خاص بے جوڑ پرتیبھا کی دھنی شانے اود شالینتہ کی پرتیمورتی کرشن پریے سنگم کی رادھا یگی کا بہمولے رتنا بھگوان کی سریشتھ مرشنا ہم سب کی اتتپریہ آدرنیا رادھا دیدی جی ہم سب لکھناو واسی آج آپ کی ہیرک جہنتی دیباس پر تیتی سکوٹی بار آپ کو ابھیناندن کرتے ہیں آپ کا شوہ ابھیناندن شوہ ابھیناندن ایک بار تعلیم ہو جا دی کرناٹک کا کووید لیے راجستھان میں اسے تراشا تھا کرناٹک کا کووید لیے راجستھان میں اسے تراشا تھا کیا خوب بکھیرا عوض میں اس کو کیا خوب بکھیرا عوض میں اس کو دادیوں نے جسے سمارا تھا پرشارت کی تحریر پر لکھ کر پرشارت کی تحریر پر لکھ کر تدویر سویم ہی بنائی ہے پروردگار نے جو تقدیر جگائی اسپر تپ کی موہر لگائی ہے اسپر تپ کی موہر لگائی ہے ہے رادہ ہے رادہ تمہارے بھاگ میں vidhatہ کی کرامات ہے ہے رادہ تمہارے بھاگ میں vidhatہ کی کرامات ہے آج تمہارے جنم دیبست پر خوشیوں کی برسات ہے خوشیوں کی برسات ہے بھگوتی کے اوپوبان کا مالی بنا حضرت گبھ میں بھگوتی دادی رہ دی تھی تو دیدی پہلے وہیں آئے دی بھگواتی کے اپوان کا مالی بنا سویم بھگوان نے بھیجا تھا عوض کے ہردیں پر دستک دی حضرت کن کو عوض کا ہردیں کہا جاتا ہے عوض کے ہردیں پر دستک دی جسے مات پتا نے سیچا تھا جسے مات پتا نے سیچا تھا حضرت میں انائت بھری اتنی حضرت میں انائت بھری ایسی اندرنگر تک چلی بہار حضرت کن میں ایسی سیوا کی اندرنگر سنٹر کھلا حضرت میں انائت بھری ایسی اندرنگر تک چلی بہار گنگا کا امرت ڈال گومتی میں گنگا کا امرت ڈال گومتی میں ہوا آج اپوان گل گل جار گومتی نگر اس کے بعد کھلا اس کے بعد آجیں گل جاریں چمن ہی راد ہے ہی راد ہے تمہارے کرتوے میں جیت کا وشواص ہے آج تمہارے جنم دیوست پر دلوں سے بھرے ادھگار ہے آج تمہارے جنم دیوست پر دلوں سے بھرے ادھگار ہے نرمل چریتر کی چدر میں پاکی جگی کا سوط پیرویا ہے پرہیت کے ستکرموں میں سنجیدگی کا روپ سمایا ہے جیون کے ہر پنے پر دکھتی جیون کے ہر پنے پر دکھتی ربھو پریم کی گاتھ آئیں جیون کے ہر پنے پر دکھتی ربھو پریم کی گاتھ آئیں ہر پرید توڑ کر دیا چکت بھاسا کلچر کی سیمائیں ہے رادے تم آج کی استاد ہو کل کی سرجنہار ہو ہے رادے تم آج کی استاد ہو کل کی سرجنہار ہو آج تمہارے جنم دیوست پر دعاوں بھرے اوبہار ہیں آج تمہارے جنم دیوست پر دعاوں بھرے اوبہار ہیں نیک نیتی کے درپڑ میں نیک نیتی کے درپڑ میں پربھو کا پرتیبیم دکھایا ہے پونیت کے پرمارت سے جگ کو پونیت کے پرمارت سے جگ کو دین بند سے ملائیا ہے سب کو دین بند سے ملائیا ہے سادھنا کی سینھیوں پر سادھنا کی سینھیوں پر پگ دھرے تیاغ ویراغی کے پگ دھرے تیاغ ویراغی کے دھارنا کی نیتیوں سنگ دھارنا کی نیتیوں سنگ رنگ بھرے نے سو بھاگی کے رنگ بھرے نے سو بھاگی کے ہے رادے ہی راد ہے تم بسندھرا کی رتن ہو آود کو تم پر ناج ہے آج تمہارے جنم دیوست پر آج تمہارے جنم دیوست پر سمیں ہر شکارت راج ہے ہر شکارت راج ہے آج ہم سب آودواسی آپ کو سلام کرتے ہیں جب آپ لوگ اپنی بچیوں کی شادی کرنے جاتے ہیں تو کتنا دیکھ کر آتے ہیں لیکن جب برمہ کماری کوئی باہر جاتی ہے دیدھی کو پتا بھی نہیں ہوگا کہاں جانا ہے بھاسا کونسی کلچر کونسا بھوچن کونسا کہاں کرناٹک کہاں اتر پردیش کچھ پتا نہیں کہاں جانا ہے اور ایک بار کہاں تو چلے آئے آج ہم سب آودواسی آپ کو سلام کرتے ہیں آپ یوں ہی صدا آگے بڑھتی رہیں دن دونی راز سو گونی سفلتا آپ کے قدموں میں ہو اور آپ کا سانت دے اور آپ کی پالنا سبھی کلیے سنجیونی بن کر اپار ارجا کا سنچار کرتی رہے آپ کو جنم دیوز کی بہت 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 بڑھائیں تجھے دیکھ کر جگوالے پر یقین نہیں کیوں کر ہوگا جس کی رچنا اتنی سندر وہ کتنا سندر ہوگا وہ کتنا سندر ہوگا سبھی کتنا سندر ہوگا دیدی کب بہت بجی رہتی ہے دیدی سینٹر سمہالتی ہے کلاس، کورس سارا کا سارا مینجمنٹ لیکن دیدی کب لکھ لیتی ہے پتا نہیں ہمارے بیچ میں اس پریوار کے بہت سندر سندر فول آ رہے ہیں آپ سب کا سواگت ہے سواغت ہے سواغت ہے ہمارے بیچ میں جو فول آیا ہے وہ پہلے پورو میر سن یکتا بھاتیا جی اور ان کے بیٹے پریشان بھاتیا جی آپ کا بہت بہت ہاردک سواغت ہے اور آپ سب کے لئے پھر سے ہمارے نتن بھائی اس محفل کو پھر سے تھوڑا سا اومنگج سا اور سب ہی ہے اومنگج سا میں ہماری دیدیوں کی شک کامنائیں بھی سب کو لگ رہی ہے تو نتن بھائی چاہیے ہلو آپ لوگوں کو اومنگج سا دلانا پڑ رہا ہے یا اومنگج سا میں ہے ہے آہ ہم سب کی پیاری باپ دادا کی پیاری دادیوں کی پیاری ہم سب کی پیاری میٹھی ماں سمان میرا بھی یہ پاچوہ چکر ہے لکھنو میں میں نے بھی دیدی سے بہت پالنا لی ہے تو ایسی ماں سمان دیدی کا دیدی کو ان کے ساٹھوے جنم دن کیا تھا ڈائیمنڈ جوبلی کی بہت 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 شک کامنا ہے بدھائی ہے بدھائی ہے دادا لیکھ راچ جو برمہ بابا بنے ان کا پروفیشن کیا تھا جوہری تھے جویلر تھے تو ان کو ڈائیمنڈ کی پرک تھی وہ ہو گئے جسمانی جوہری اور ان کی اندر آ گیا شیو بابا روحانی جوہری تو شیو بابا نے جب دھرتی پر نظر ڈالی کہ میرے ہیرے کہاں کہاں چھپے ہوئے ہیں تو ہم سبھی آتماوں پہ بابا کی نظر پڑی ہم سب کو بابا نے اپنے کاری کے لیے چھنا اور ان میں سے بھی جو بڑی ذمہ واری وشیش کاری کے لیے ایسی آتماوں کو چھنا ہے تو کتنی نہ مہمہ کرے کتنی نہ ورنان کرے کتنی نہ بخان کرے شبدوں کی کمی ہے ساگر کی سہی بنا دو جنگل کی کلم بنا دو دھرتی کا کاغذ بنا دو تو بابا کی اور ایسی آتماوں کی مہمہ آپ گاہ نہیں سکتے تو ایسی ڈائیمنڈ شیو بابا ڈائیمنڈ برحمہ بابا کی سنتان ہماری پیاری پیاری میٹھے میٹھے ڈائیمنڈ رادھا دیدی کی ڈائیمنڈ جوبلی کی بہت بہت بدھائی موسیقی گائے دل خوشیوں کا ترانا رادہ دیدی کا جنم دن سوہانا گائے دل خوشیوں کا ترانا رادہ دیدی کا جنم دن سوہانا ایسے ڈائیمنڈ کو بابا نے پیچانا ڈائیمنڈ چوبلی کی دیدی کی ننانا ہیپی بڑڈے کٹو یوں ہیپی بڑڈے کٹو یوں ہیپی بڑڈے کٹو یوں رادہ نام کی ایک پری کرنا تک سے لکھنوں اتری ایسی آپ سے خوشبو بکھری مہ کی نوابوں کی نگری یو بھی کیا جگ کو بہکانا رادہ دیدی کا جنم دن سہانا جائے دل خوشیوں کا درانا رادہ دیدی کا جنم دن سہانا ہی対ی بدے دو آئیو ہی Понی دو آئیو ہی پی برEMA dejٹو آئیو ہی پی بردا تو آئیو ہی پی برڈے دو آئیو ہی پی بر mouldے دو آئیو رادہ وہی سچ مچ رادہ کرتی دور ہر بھو بادھا بھاگوان پریبار ملا دادیوں کا پیار ملا ایشی کونکے کونکیا گی نانا رادہ دیدی کا جنم تین سوہانا گائے دل مستیوں میں ترانا رادہ دیدی کا جنم تین سوہانا ہیپی بردے تو یو ہیپی بردے تو یو دھرتی امبر چاند تارے دیتے بڈھائیاں ہے سارے جب تک سادر میں پانی ہستی رہے یہ زندگانی سارے کلپ میں سدا مسکرانا رادہ دیدی کا جنم تین سوہانا گائے دل مستیوں میں ترانا رادہ دیدی کا جنم تین سوہانا ہیپی بردے تو یو ہیپی بردے تو یو ہیپی بردے تو یو ہیپی بردے تو یو گائے ہیپی بردے تو یو ہیپی بردے تو یو دیدی ہیپی بردے تو یو ہیپی بردے تو یو ہیپی بردے اپنی بہن سمجھ کر کے ان سے باتیں کرتے ہیں تو میں چاہوں گے کہ آپ پریز آ کر کے کچھ بھاوانے ان کے لئے بولیے یقین ہی دیکھ کے تم کو دل ہی دل میں آج سبھی ہر شائے سو سال تم اور جیو ہے دل کی یہی دعائے جنم دن کی لاکھوں شب کا منائے لاکھوں شب کا منائے لاکھوں شب کا منائے wish you happy birthday and wish you divine power you are God's voice and you are God's heart and you are God's heart انمول ہو تم مسرب کے لئے جاگیر ہو تم ہم سب کے لئے دل کے دریاء کا موتی ہو ہم سب کے نین کی جوتی ہو آج بہت ہی سو بھاگے کا دن ہے آردری رادہ دیدی کا ساٹھوہ جنم دن ہم سب ہر شو اللہ سے بنا رہے ہیں آردری دادی جی سبھی لوگ کے آشربات سے جب بھی ہم مجھے جب بھی آفسر ملا میں آشرب میں گیا تو دیدی سے ہمیشہ بڑی لمبی بات ہوئی راست کے لئے ان کا جو سبھاؤ ہے دیش کے لئے سماج کے لئے کچھ کرنے کے لئے اور پورے سماج کو پریوار بھاؤ کی طرح سے ساتھ میں لے کر چلنا اور نئی پیڑی نئی بچیوں کو دشاہ دینے کی جو آپ کی کامناہ ہمیشہ دل میں رہتی ہے کہ کیسے نئی پیڑی جو بچیاں ہماری وہ دیش کے لئے جڑ کر دیش کے لئے وچار کر آگے بڑھیں اور سماج کی شکتی بن کر آگے بڑھیں ہمارا سماج جو ہے وشو گروہ بن کر کیسے پورے وشو کے اندر دشاہ دینے کا کام کرے اس میں ہماری جو بھومی کا بھارت کی ہے اس ناتے سے وہ سنسکار وان پیڑی ہماری بچیاں بنے شکتیشالی بنے جو اس تھان بھارت کے اندر کبھی ماتر شکتی کا رہا ہے واپس وہ ویبھاو کال ہم سب کے سامنے پرکٹ ہو ایسی اچھا ہمیشہ آپ کی واروانی سے آپ کی وارتہ سے آپ کی باتوں سے اور جب بھی بیٹھتے ہیں تو بہت سندر وچار کی سماج کے اندر ہم سب کی جو آوشکتہ ہے وہ کیا ہے ہم سب ایشر نے ہم سب کو یہ اوسر دیا ہے منش پرانی کے ناتے سے تو ہم سب کا جو دائیتو ہے سماج کے لئے ایسے سندر وچار آپ نے ہمیشہ مارک دشن کرنے کا ہم سب کو کام کیا میں اپنے آپ کو بہت صحبہ کشالی سمجھتا ہوں آپ کا پریم اور صویرے جلدی اٹھ کر سماج کے لئے یوگ کے مادیم سے آدھیاتم کے مادیم سے سب کو جوڑنا اور ہمیشہ جب بھی آوشکتہ پڑی ہم نے جب بھی دیدی کو یاد کیا سماج کا کوئی بھی کام ہو اس میں اگڑی بھومی کا نبھاتے ہوئے آپ نے ہمیشہ پرتینیدت کیا ہے ہم سب کو بہت ہم سب صحبہ کشالی مانتے ہیں لخنو کے اندر ایسا ایک کیندر چلتا ہے جہاں سماج کے لئے دشا دینے کے لئے آدھڑی رادہ دیدی ہم سب کے بیچ میں ہیں ایشور سے ہم کامنا کرتے ہیں آپ شتائیو ہوں ہم سب کو ایسے ہی مارگ دشن کرتے رہیں اور ہم سب آگے بچیوں کو لے کے جو آپ کی کلپنا ہے بھارت کے اندر ششکت بھارت کی راست کی وہ ساکار ہوں ہم سب وشو گروہ بنے اور اس میں ہمارے آنے والی پیڑی ہماری پورو میر جی سایوکتہ بھاٹیا جی پتہ نہیں ہم لوگ جس جگہ پر رہتے ہیں وہ ستھانی ایسا ہے کہ ہمیں وہاں سب اپنے ہی لگتے ہیں تو میں نے آپ کو بھی بہت سہج روپ میں دیکھا ایون ایک تو ہم لوگ انہیں جھاکی لگائی تھی وہاں پر بھی آپ اتنے سہج ریتی سے آ کر کہ آپ نے ہماری پوری ایکزویشن دیکھی وہ دھیان سے سنا اور دیدی کے لئے بہت بھاگنائیں ہیں تو میں آپ سے بھی نیویدن کروں گی دو شکدہ بھی بول آج کے اس شبہ افسر پر دیدی کی ڈائیمنڈ برث ڈے پر ہم سب لوگ یہاں پر ایک اتریت ہیں اور ہمیشہ سے جیسے دیدی سے ہم لوگوں کو مارک دکشن ملتا رہتا ہے آج بھی ان کا مارک دکشن آپ ستیائیو ہوں اور ہمیشہ آپ کا مارک دکشن ہم لوگوں کو اسی پرکار ملتا رہے اور دادی جی ہم لوگوں کے بیچ میں منچ پر جتنی دادی جی بیٹی ہیں ان سب کا آشیرواد ہم سب کو مل رہا ہے یہ ہمارے لئے بڑے سو بھاگے کا وشہ ہے کہ ہم سب آپ کے ساتھ اس جنگ دیوست کے افسر پر میں تو بہت پرفولیت ہوں اور سامنے بیٹھی ہوئے جتنے لوگ ہیں سبھی لوگ بہت پرفولیت ہیں اور آشا کرتے ہیں کسی پرکار سے سو سوست من سے سو پرفولیت ہو کر ہم آگے والے دیش کے لئے دیش کے ہیت میں بھی کارے کرتے رہیں گے جائے ہنجا بھارت بہت 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 تینکس ساکتا مام اور ہمارے بیچ میں بھائی ساب آئے ہوئے حالانکہ ابھی کچھ دسکشن کر رہے ہیں لیکن تبی میں ان کا نام لوں گی بھائی ساب رجنیش چی عدیقش راجسو پرشد بھائی ساب دیدی ابھی جب آئیں گے تو جرور سنائیں گے ان کو نشہ ہے اس بات کا کہ وہ دیدی سے کچھ مہینے چھوٹے ہیں تو دیدی کو دیدی کی طرح وہ چھوٹے بھائی کا رشتہ اور بہت ادھیکار سے رکشہ بندن میں آکے راکی بندو آتے ہیں بھائی ساب کی شکھ کامنا ہی ہم جرور چاہیں گے تجھ میں رب دکھتا ہے یارا میں کیا کروں اوم شانتی آج گلزار اپوان میں اس صبح میں ہم سبھی لوگ رادہ بہن کا جنم دیوست بنا رہے ہیں رادہ بہن مجھ سے دو مہینے بڑی ہیں اور یہ بڑی بہن کی طرح رہی ہیں انہوں نے بڑا مہر درشن مجھے دیا ہے اور مجھے تھوڑا ولم ہو گیا کیونکہ ایک ایمپورٹنٹ میٹنگ لگی ہوئی تھی اور آج یہاں جو لاس دکھائی دے رہا ہے یہ پیلے رنگ کے گوبارے پویترتہ کو پریلکشت کر رہے ہیں سفید رنگ کے ہنس اور لوگوں کے چہرے پر جو ایک خوشی ہے اس سے لگ رہا ہے کہ لوگوں کو کہیں نہ کہیں سیکرٹ آف جوئے اور آرٹ آف لیونگ کا فارمولا مل گیا ہے برحمہ کماری سے اور ایک جیون کو جینے کا اور آتما اور پرماتما کا کیا سمبند ہے اس کا گیانی نہیں جو رادہ بہن نے ہمیشہ ہم لوگوں کو سکھایا گیان اور گیان کے آگے یوگ اور یوگ کے آگے دھارنا اور پھر انتطو گتوہ سیوہ لوگ کر لیانا یہ جو ایک راستہ ہے نشت طور پر اس راستے پر اگر ہم چلیں تو اپنا پریوار ہی نہیں پردیش کو اور دیش کو بھی آگے لے جا سکتے ہیں آج اس موقع پر زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے میں اپنی اور سے رادہ بہن کو شبکامنائے دیتا ہوں کہ آپ شتائیو ہوں سوست رہیں اور اسی پرکار لخنو میں ہی رہیں کہیں جائے نہیں کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بینگلور چلی جائیں گی تو ہم لوگوں کو لیکن یہ پورا وشواس ہے کہ وہ یہاں سے پورے وشو میں لخنو کا نام روشن کریں گی اور ہم لوگوں کو ماردرشن دیتی رہیں گی اور پردیش کے مارک میں بھی وکاس میں ایک میل کا پتھر ایک مشاہل جاگریت کرتی رہیں گی دھنیواد شبکامنائے بہت بہت شکریہ بھائی سب اور اچھا کہ آپ نے دیدی کو بول دیا سارے نشن تھو گئے ایک بار ہم دونوں صرف نکل گئے تھے ابھی ہم مدون پہنچے ہی تھے کہ ایک بہن کا فون آیا رو رو کے دیدی آپ دونوں چلی جاؤ گی کہ آپ یہاں سے باہر تو اسے لئے سب نشن تھو جائیے دیدی کہیں جانے والی نہیں ہے دیدی کو بھی یہ بہت اچھا لگتا ہے آپ کو پتہ ہے مزے کی بات دیدی کنڑ بھول چکی ہے میں بینگلور دیدی کے ساتھ گئی تھی تو دیدی اپنے ایکسپیئرینس شیئر کر رہی تھی تھوڑی دیر کنڑ میں بولا پھر بولا میں گیاں کان وہ کنڑ میں نہیں سنا پاؤں گے نہ تو گیاں کان وہ ہندی میں ہی سنا پاؤں گے تو اتنا دل سے اپنایا ہماری دیدی نے اس اتر پردیش کو اور اتر پردیش کو بنایا ہے اتر پردیش تو ایسی پیاری دیدی کے لئے ہم لوگی بارفر سے تالیاں بزا لیتے ہیں اور زیادہ تالیاں ان کے لئے جو دیدی کی بھی دیدی ہے دیدی کی دیدی دیدی کے لئے کچھ شب د سنائیں گے اور آپ سب کہیں مت جائے گا اتنے گپت ریتی سے کچھ کاریکرم تیار کیے گئے ہیں کہ اگر وہ فوٹو ہوگا تو میں ضرور دکھاؤں گی کیسے چھپ چھپ کر کے لوگوں نے تیار کیا ہے تو وہ اگر دیکھنا ہے تو اٹھئے گا نہیں پہلے میں وجہ دیدی سے جو دیدی کے ساتھ مطلب دیدی اب تیس سال سے یہاں سیوہ کر رہی ہے چالیس ورشوں سے عشوریہ سیوائیں دے رہی ہے تو جرور دیدی کا عشوریہ سفر چالیس ورشوں سے اوپر کا ہے میں وجہ دیدی جی کو اور اوڈے پور ڈونگر پور سنبھال رہی ہے دیدی وجہ دیدی اب چھوٹی دیدی کے لیے کچھ شب بھابنائیں ویقت کرے گی اوم شنٹی اوم شنٹی اوم شنٹی رادہ بہین کو ڈائمن جبلی کا پرماتما کی بے داغ ہیرا اس ہیرے کو ہیرک جائنٹی کی بہت بہت شبہ کامنائیں ہم سب کو بڑا ناج ہے گروہ ہے کہ ہم کو ایسی بہین ملی ہے ہم بچپن سے بہنیں نہیں سکھیاں بن کے رہے ہیں اور آج کے دید پہ بھی ہم ایسی ہی ہے ان کی سہے لیاں بچپن کی میری رہی میری سہے لیاں ان کی رہی آج کے دید پہ بھی وہ لوگ ہم کو اس طرح سے یاد کرتے ہیں اب میں کیا کیا باتیں سنا ہوں مجھے سب یہ روک رہے ہیں دو منٹ بولنا یا ایک منٹ بولنا میں نے کہا مجھے بولو نہیں دو شبد جو آئیں گے وہ بول دوں گی کیونکہ کی آپ سب ہی نے جو پالنا لی رادہ بہن پہلی بات تو جو کہتے ہیں یہ کرناٹک سے آئی ہیں یہ آپ کہنا بند کر دو کیون جب ایک لڑکی کی سگائی ہوتی شادی ہوتی جب وہ سسرال جاتی جب وہ پتی جہاں رہتا اس کے ساتھ وہ وہاں رہتی وہ اس کا گھر اس کا ستھان بندہ تو جس لڑکی نے جس کنیانے ایشور کو ورا اس ایشور نے جس ستھان میں نمید بنا کے ساتھی بن کے اپنا کاریہ کرا رہا اس کے لئے وہی ستھان اس کا ہے کبھی کسی لڑکی کو نہیں کہتے وہ پیر گھر کونسا ہے اس کا سسرال ہی اس کا ہوتا تو اس کا شیوپتی پرمیشور نے اس ستھان کے لئے عوض کے لئے نمید بنایا اس سے پہلے نا جانے کئی ستھانوں پر سیوائیں کرا کے یہاں یہاں آنے کے لئے خاص ہماری دادی پرکاش منی جی انہوں نے ان کو چونہ جب یہاں آنے کے لئے جب چونہ گیا تو جہاں وہ بکانیر میں رہتی تھی وہاں کی دیدی نے ان کو مدھون نہیں بھیجا کہیں ان کو وہاں سے نہ بھیج دے میں سال بھر بھیجا نہیں اس کے بعد جب بھیجا کہ دادی بھول گئی تو دادی نے ان کو لوٹا کے نئی بھیجا کہ تیرے لئے وہ ستھان ہے تو یہ بابا نمید بناتے ہیں اور جو نمید ستھانیں وہ کرمکشیتر وہ پرماتما کی سجنی کا ساجن کا گھر وہ ہی اپنا گھر ہوٹا ہے اس لئے یہ یہاں کی ہے نہ جانے کہاں کہاں سیوہ کرے گی کرے گی لیکن وہ مولستھان ابھی یہی رہے گا کیونکہ ابھی ساٹھ سال کی آئیو ہو گئی ہے کہاں جائے گی جائے گی سیوہ ارث یہاں بیٹھے بھی ویشو بھر کی سیوہ کرے گی اب رادہ بین کا بچپن بچپن سے بہت بولڈ تو یہ پروف ہیں آپ سبھی اے بھگوان کے بگیا کے روحے گلاب جو ہیں وہ پروف ہیں وہ پڑھائی میں نمبر ور ٹوپر رہی ہیں اپنے سکول کالیج اپنے ڈسٹک میں سٹیٹ میں وہ کھیل کود میں ٹوپر رہی ہیں پڑھائی میں ٹوپر رہی ہیں اور ہمارے پریوار میں سب سے ٹوپ رہی ہیں اور سب کی آش اس کو آئیس کرنے کا تھا پرنٹ اس بیچ ہی پرماتما کی پہچان ملی تو ایک دھک سے اس پڑھائی کو تیاغا اس کا سامنا جو ہماری ماں بیٹھی ہیں پیچھے ان کو میرے پیتا جی کو سامنا بہت کرنا پڑا سبھی طرف سے کہ کہاں لڑکی کو بھیجا کیونکہ ہماری بھارتی یہ سنسکرتی ہے لڑکی کہیں گھر سے باہر نہیں جاتی ہے پرنٹو یہ اس سمیں کی بات ہے ایک بہت ہی کم آئیوں میں پڑھنے والی لڑکی اگر ایک دھک سے پرماتما کو پہچان کے اسی گھڑی اپنے جیون کو سمرپن کرنے کا سویگار کیا تو سماج اس کو سویگار تھا نہیں تھا ایسے سمیں میں اپنے مات پیتا کا بہت دل سے شکریہ کرتی ہوں جنہوں نے سماج کی باتوں کو سنسار کی باتوں کو چھیلتے ہوئے ہمیں سیوہ میں آگے بڑھایا ہم دونوں ساتھ ساتھ آئے ہیں میرے سے دو سال چھوٹی ہیں لیکن ہم دونوں ساتھ ساتھ ہی سیوہ وں میں آئے اور ہم اپنے سٹیٹ سے نکل کے آنے کے لئے پریڑنا تو مجھے دینے والی یہ ہی رہی کہ ہم تھوڑا سمجھ جا کر ہندی سیکھ آئیں گے تو اس بہانے سے آئے ہمارا تھوڑا سمجھ پورا نہیں ہوا پرانتو ہمارا جیوان اس کارے میں پورن سمرپیت ہو گیا جیوان ہی سمرپن ہے جیوان جان سمرپن ہے کیونکہ یہ ایشوری کارے ہیں تو رادہ بہن کبھی بھی کوئی کمی کو سہن نہیں کرتی اس کو کوئی بھی ڈیفیکٹ پسند نہیں ہے آپ لوگ سبھی جانتے ہیں تو ہر ایک کو پرفیکٹ بنانا چاہتی اس لئے وہ پرفیکٹ بھگوان جو کہتا سولہ کلا سمپورن تو وہ خود بھی سولہ کلا سمپورن اور اپنے سبھی سیوہ کندر کے چاہے سینٹر پہ رہنے والے چاہے بھائی بہنوں کو بھی وہ اپنے سمان سولہ کلا سمپورن بنانے کے لئے تھان لیتی ہیں اور پیچھے پڑتی ہیں اس طرح سے ان کو یوگ کی شکتی دے کر اپنا سکاش دے کر گیان کی باتوں سے ہر ریتی سے پالنا کر بنا کر چھوڑ چھوڑے گی نہیں کسی کی کمی کو کمی رہنے نہیں دیتی پرفیک بنا چھوڑتی ہیں کیونکہ وہ خود سولہ کلا اور سب کو بھی سولہ کلا بنانا ہی چاہتی ہیں تو میرے کو آج آپ سبھی کو دے کر بڑا ہر شور ہے کیونکہ آپ سبھی بھی سولہ کلا سمپور بننے والی آتما ستیو کے آدھ کال میں آنے والی آتما ہو ایسا پریوار اتنا بڑا پریوار جو ملا ہے یہ بے حد پریوار وہ لوکک پریوار ایک چھوٹا سا پریوار کو تیار کر کے آنے کے بعد اتنا بے حد پریوار جو اشور یہ پریوار ابی ناشی پریوار ملتا ہے تو وہ اپنا ہے تو اس لئے رادہ بین کے لئے ہم بہت بات بتانا چاہیں گے لیکن سمیں اور نہیں لیں لیکن بھگوان کے سویم پرماتما جس پرماتما کو سچی پاروطی بن اس شیو کو جیو نرپن کیا اس شیو پرماتما نے انیک انیک وردانوں سے ان کو بھرپور کیا ہے اتنے وردانوں سے بھرپور کیا وہ وردانوں سے پلتے ہوئے سب کو بھی ان وردانوں سے بھرپور کر رہی ہے ہمارے آدھی رتن دادیوں نے ان کی پالنا کی ہے اور سب سے بڑھ دادی نے تو یہ بھیج لیکن مجھے وہ بات یاد ہے ہماری یگ کے ورست برادہ جگدیش بھائی جی جب رادہ بہن کو لکھنو بھیج رہے تھے دادی جی تو انہوں نے ایک بات کہی تھی رادہ بہن رادہ بہن چھوٹی تھی اس سمیں کی میری ایک آش ہے جدہ اتنے بڑے راج کی راج دانی اور وہاں ایک اچھا سمکان جو ہمارے وی ای پی ہمارے دادیاں جا کر کے رہ سکے ایسا ستھان میں نے جو سنا وہ بات میں جگدیش بھائی جی کی بتا رہی ہوں ایسا ستھان مجھے امید ہے تم بناوگی تو جب حجرد گنج آئی وہاں کی سیوہ کرتے ہوئے گومتی نگر بنایا تو سب کو بہت خوشی ہوئی جس ستھان کا فونڈیشن سٹون ہماری جو administrative ہے دادی پرکاش منی جی نے کیا پرانتو آش میں دیکھ رہی ہوں وطن سے ہمارے باپ دادا ہماری دادیا ورست بھائی سب ہی یگ کے آدی رتن وطن سے دیکھ رہے ہیں انہوں نے جس رتن کو یہ سیوہ ارث چُنا وہ نمیت بن کے آپ سب کے سہی یوگ سے اور ان کے ساتھ ہماری منج بہن میں سب کے نام تو نہیں لے پاؤں گی سب بہن ہیں اور آپ ستھان گلجار اپوون بنا رہے ہیں یہ اتنا اچھا ستھان بنا رہے ہیں نشیط روپ سے وطن سے باپ ڈاڈا آپ سب پر سنیح کی پوشبوں کی ورشا کر رہے ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں کہ ایسا ستھان جو بنایا ہے آج میں ایک بات اور بتانا چاہوں ہمارے دیش میں ویدیش میں بہت سارے بہت اچھے اچھے ریٹریٹ سینٹر سینٹر پرانتو ان ریٹریٹ سینٹر وں کو ہم کمپیر کریں ان کی جمین تو بہت بڑی بڑی ہیں ان کے کمپیریزن میں یہ جمین آپ کے گلجار اپون کی بہت چھوٹی ہے پرانتو اس چھوٹے سے ستھان میں جو جس طرح سے بہون کا نیرمان ہو رہا کافی حد تک ہو چکا ہے وہ جب میں دیکھ کر گد گد ہو گئی میں نے دادی جی کو یاد کیا میں جگدیش بھائی جی کو یاد کیا کی آپ لوگوں کے سپنے کیسے ساکار ہو رہا یہ سارا آپ کا بگیا کیسے ساکار کر رہا ہے کیونکہ ایسا ریٹریٹ سینٹر جو سال کے بارہ ماس بھی چلتا رہے ہر سیجن وہاں سیوہ ہوتی رہے کسی بھی پرکار کا بادھا نہ آئے اس طرح کا وہ کنسٹرکشن ہوا ہے اس طرح کا وہ ہر چیز ایک ہی چھت کے تلے چہہاں کلاس بھی ہو ریزیڈینس بھی ہو پروگرام بھی ہو بڑی دیدیاں اور سینٹر پہ رہنے والے بھی ہو بھندارہ بھی ہو بوجن بھی ہو ہر چیز ایک ہی جگہ اس بہن سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا ٹائم کی بچت ہوتی ہے آپ کے موسم کے انسار کوئی بھی بادھا نہیں آ سکتی ہر چیز کو آج آپ بہت اچھے سی منیج کر سکتے ہیں اور وہ میں سمجھتی ہوں یہ ستھان انیکوں کا انیکوں کا کلیان کے لیے ہیں ساتھ انت کے سمئے جو سرسٹی پریورتن سورنیم دنیا آنے سے پورو جو پریورتن ہونے والا ہیں اس پریورتن میں ایشلم کا ستھان بنے والا ہیں اس ستھان کے لیے رادہ دیدی کے ساتھ ساتھ آپ سبھی کو بہت بہت بدھائی ہو بدھائی ہو بدھائی ہو اور ساتھ ساتھ میں ہماری بہنوں کو کہتی ہوں وہ تھوڑا سٹیج پر آئیں اور پدما بہن دونگربور عدیبور ساگوڑا کی طرف سے راجست کی درنی سے جو اپنے شبدوں میں شبہ کامنائی بھیجا ہیں وہ پڑھ کے بھی سنائیں اور چھوٹا سا شرنگار ماتاجی بھی ہیں اور دیدی رادہ دیدی کی لوکی بڑی دیدی بھی ہیں وہ بھی شرنگار کریں گے اپنا دیل کا سمان اپنے شرنگار کے ساتھ ارپند کریں گے پہلے آپ لوگ پڑھ کے سنائیں اوم شاندی آپ سب کا دل سے بہت بہت دھنیواد جب جیون سمرپیت کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں آپ کا کیا پریوار ہوگا آپ کی جیون کا بھوش کیا ہوگا ہم کو بھی پوچھاتا لوگوں نے آپ سب گھر بار چھوڑ کر جا رہے ہو آپ کو کھانا ملے گا رہنے کے لئے کچھ ملے گا آپ جب بیمار پڑھیں گے تو کون آپ کو دیکھنے والا ہوگا یہ کہا سے بن گئے وہ برحمہ کمار یادی گھر بار چھوڑ چھاڑ کر کے کئی وں نے رائے دی ابھی آپ کی چھوٹی عمر جا کر گھر بسا کر رہ لیجی گا لیکن دیکھا گیا اس ایشور کے پرتی سچی سمرپن بھاونا نہیں سمرپی جیون نے چھوڑا مٹھی بھر ہوگا پکڑا کتنا بڑا آپ سب بتائیے ہم نے چھوڑا یا پایا چھوڑا کچھ بھی نہیں دو تین چار پانچ پریوار کے سدس تھے اور اتنا بڑا بے حد کا پریوار اتنا بڑا بے حد کا پریوار ہم کو ملا ایک رنگین کپڑا پہن چھوڑا ہوگا بھگوان نے سات رنگوں سے بھرا ہو ا سفید کیسا ہوتا ہے سفید کیسا ہوتا ہے سات رنگوں سے بھرا ہوا کپڑا ہوتا وستر ہوتا ہے ایسے سات رنگوں سے بھرا ہوا اور کسی کی بھی گندی نجر ہمارے اوپر نہ جائے ایسا وستر بھگوان نے پہنایا جس وستر سے اشور کی یاد آجائے لوگوں کے وستر دنیا میں اترتے جا رہے اترتے جا رہے لوگ کہتے بھگوان کو یاد کرنے بیٹھیں گے ننگے ننگے لوگ دکھائے دیں گے دیدی اسے چانگ بند کر کے ہم یاد کرتے بھگوان کو یہاں بھگوان نے کہا آپ وستر ایسا پہنو آپ کے وستر سے بھی اشور کی یاد آجائے تو یہ بھگوان نے ہم کو پہنایا چھوڑایا نہیں ہے ایک اپنی چھتر چھایا میں رکھا اور اتنا بڑا سان دے دیا کبھی جندگی میں ہم سوچ نہیں سکتے جو سب سے سرکشت ستان سب سے پریہ ستان بھگوان نے ہم کو اپنی چھتر چھایا میں رکھا تو چھوڑا یا پایا ہم نے اور بھوژن میں کیا کھاتے ہیں آپ سپتا میں ایک بار پرشاد کھاتے ہوں گے دو بار پرشاد کھاتے ہم سویر سے شام پرشاد ہی تو کھاتے ہیں سنٹر پہ رہنے والے کیا کھاتے ہیں ناسٹے میں بھی پرشاد بھوگ لگتا ہے دوپیر کا بھی بھوگ پشاد آپ نہیں اہو سو بھاگ یا بھگوان کے لئے میں کہوں گی آج اگر ہم آپ نہ ملتے نہ اتنا بڑا پریوار ملتا نہ اتنا ہمیں خوشیاں ملتی کتنا مناتے ہم لوگ ساڑ سال کے ہوتے کئیں ڈنڈا پکڑ کے چل رہے ہوتے کئیں یہاں چل رہے ہمیں خود کو ہی پتہ نہیں جیون کے کئیسے ساڑ سال بیت گئے بھگوان نے اپنی سیوان میں ہمارا تن من دھن سمائی سوان سنکل شکتی سکت سفل کر دیا ایسے بھی کہا جاتا ہے میرے جیون ہیرے سمان جیون کہا گیا تو واقع میں میرے جیون کو بھگوان نے ہیرے سمان بنا کر سچی سچی پاروطی بنا کر اپنی چھتر چھایا میں مجھے رکھا اسی لئے میں دل سے اس پرم پتہ پرمیشور کا دل سے دھنیواد دیتی ہوں اور ہماری پیاری پیاری میتھی میتھی بہنیں ہمارے اس کارے کو اس بھارت بھومی کو ہم سبھی کیا بنائیں گے بھئے کسی کو sansی تو نہیں آتا سوراک بنے گا نئی بنے گا دیدی لگتا نہیں کچھ لیکشن لیکشن کو دیکھ کر لگتا ہے بھارت پتہ سوراک بنے گا بنے 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 گا منوش سوچتا کچھ اور ہے بھگوان کرتا کچھ اور ہے منوش سوچ الگ ہے بھگوان نے ٹھان لیا ہے اس بھارت بھومی کو مجھے کیا بنانا ہے سورنی بھومی بنانا ہے اس بھارت بھومی کو سورنی بھومی بنانے میں ہم سبھی بابا کے بچے سیوگی میری ایک آش ہے بابا نے یہ کارے لکنوں کے لیے دیا ہے جو گلجار اپن بنانے کا آپ سبھی بھی سیوگی بن کر کے پرماتما کی پرتکشتہ میں پرماتما کی پرتکشتہ میں آپ سبھی ایسے ہی مددگار بنیے گا یہ کارے ستان پرماتما کی پرتکشتہ کا ستان سورنی دنیا کا آدھار بنے گا ہے اس دنیا سے اس ستان سے سورنی سنسار کی شروعات ہو جائے گی یہاں رادے اور کرشن کیا راس ہوگا ابھی کچھ سمائے کے بعد دیکھیں گے ایسی سندر دنیا کا روپ اس دھرتی پہ انہیں آنکھوں سے ہم سبھی دیکھیں گے سورنی سنسار کا آگاج ہو چکا ہے تو اس سنسار کے لئے ہم سبھی مل کر کے ایسی دنیا کو لائیں گے اپنے سنکل کو پورا کرتے ہوئے اس کے لئے ہم سبھی صرف ایک ایک انگلی کا سیوگ سبھی کھٹے ہوئے ہیں اسی لئے میرا من میں آ رہا ہے جو کاریا تھوڑا سا ادھورا رہ گیا ہے ہوا پڑا ہے ہم تو کہیں گے آپ سبھی ایک ایک انگلی کا سیوگ لگا کر کے اس کارے کو جلدی سی جلدی پورا کرتے ہوئے دیوالی کے اپلکش میں ہمارا سنکل پہ اس بھونکہ میں ادھگاٹن کرنا ہے سبھی منجور ہے بھائی دیوالی سری لکشمی کا آوان سری ناران جی کا آوان کرتے ہوئے دیوالی کے اپلکش میں سچی سچی سب آتما روپی دیپکوں کو جلا کر کے ہم ایسا سندر پھر سے ہم ایسا اکھٹے ہوں گے سبھی اکھٹے ہوں گے بھائی سب اکھٹے ہو کر کے میرا من کا سنکل پہ ہمارے راشترپتی جی کو جرور بلانا چاہوں گے آپ کے سامنے میں کھول رہی ہوں من کی بات اور انہوں نے سویکار ایک بار میں نے کان میں ان کو ڈالا ہے جب بھی ملاقات ہوئی تھی ہم آپ کو نمانترن دینے والے ہیں آپ سبھی ایک اونگلی کا جور لگا کر کے جلدی سے اس کارے کو سمپن کرنے کا لکش رکھیں گے اوشے ہم اس دھرا پر ایسا سمیں اوشے لائیں گے یہ میری شیوک کامنا ہے ہماری ساتھی ہماری اندرہ بہن بھی ساتھ میں بیٹھی ہے میں ان سے بھی دو شبد جرو سننا چاہوں جب سے مجھے یہ تیرا دربار ملا ہے جب سے مجھے یہ تیرا دربار ملا ہے جب سے مجھے یہ تیرا دربار ملا ہے پیار ملا ہے رے بہت پیار ملا ہے نظروں کو جب سے تیرا دیدار ملا ہے جب سے مجھے یہ تیرا دربار ملا ہے پیار ملا ہے رے بہت پیار ملا ہے پیار ملا ہے رے بہت پیار ملا ہے اتنا سا تھا زندگی کا پسانہ نا کوئی منزل تھی نا تھا تھی کانہ اتنا سا تھا زندگی کا پسانہ نا کوئی منزل تھی نا تھا تھی کانہ در آیا جب سے لگتا ہے تب سے بھی ہر کو جیسے گھر بار ملا ہے پیار ملا ہے رے بہت پیار ملا ہے پیار ملا ہے رے بہت پیار ملا ہے موسیقی 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 تم بین تھی یہ زندگی کھالی کھالی بے نورے تھی میرے ہولی دیوالی تم بین تھی یہ زندگی کھالی کھالی بے نورے تھی میری ہولی دیوالی تم کو جو پایا تو جینا آیا بے چین دل کو قرار ملا ہے پیار ملا ہے بہت پیار ملا ہے پیار ملا ہے بہت پیار ملا ہے دنیا کے رشتوں میں خوشیوں کو کھو جا پیر بھی نہ ہلکا ہو آگم کا بوجھا دنیا کے رشتوں میں خوشیوں کو کھو جا پیر بھی نہ ہلکا ہو آگم کا بوجھا تیری شرن میں تیرے بھجن میں تیری شرن میں تیرے بھجن میں سونو سب لوگ سن کے ہی جائے گے گا بھرشاد کھا کے ہی جائے گا بہت اچھی چیز بھی ملے گی بات میں اگر چلے جائیں گے تو گفٹ رہ جائیں گے ٹھیک ہے سب کے لیے دیدی نے ریٹرن گفت سوگات رکھی ہے تو آپ سب لوگ بینا بوجھن کریں اور بینا سوگات لیے مجھ جائیں گا اوم شانتی آج کا سات جلی سات جلی بھگوان کو سات بنا کر سات جون ساری سات جون سات بھگوان کو سات بنا کر سب کو سات لے کر کے ہمیشہ چلنے والی ہمارے رادہ دیدی کا ڈیمن جبلی کا بہت 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 بدائی 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 آپ کو پا کر ہم نے لوکیک الوکیک یہ بھی میری الوکیک ماں ہیں جیسے رادہ دیدی بارہ بجے مجھے جنم دیا ہے رات کو بارہ بجے جب میں پڑھائی پڑھ رہی تھی ایکزام تھا رات کو آ کے میرے کان میں کہتی ہیں آپ کو پتہ ہی بھگوان آیا ہے جیسے اس کے شبد میں کیا شکتی تھی اس نے بھگوان کا شبد کہا میں نے ہی من سے سٹاہن لیا اچھا بھگوان آ گیا تو بھگوان کے لیے ہمارے جیون سمرپت تب ہی من سے ہی بھگوان کو ہم سمرپت ہو گئے رادہ دیدی کا اتنی پریڑنا اور یہ دونوں دیدیوں کو میں باہ کر کے سنگم یوگ میں ایک الوکی کانند لے رہی ہوں اور بہت ہی موج مستی میں رہتی ہوں مجھے کوئی پراکار کا ٹینشن نہیں ہے دونوں دیدیوں کی پالا میں میں بہت بہت پدما پدم بھاگشہ لے ہوں اور راجستان کی طرف سے سب بھائی بینوں کے ایک شبہ کامنا ہے آپ کی طرف سے شب دو تو اتنے ہمارے اچھے نہیں ہندی جیسا یوپی جیسا نہیں راجستانی بھاشا میں دل کا سنہیں آئیں جنم دین کی شبہ کامنا ہے باب دادا کی اتیس نہیں نورے رتن روحے گلا باب دادا دادیوں کی رائٹ ہینڈ بابا نے بھی خاص ان کو رائٹ ہینڈ کا ٹائٹل دیا ہے برحمہ بابا کی رائٹ ہینڈ رائٹ ہینڈ عشوری پریوار کا پرکاشوان ستارہ تتا سرو بھائی بہنوں کو نتی جعان ساغر کے انمول موتیوں کو مکت ہست لٹانے والی ہم سب کی اتیل لادلی رادہ دیدی جی کو جنم دین کی کوٹی کوٹی بدائیاں بدائیاں ابھی نندن مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو دیدی جی آپ نے لگ بگ سلجا رہا اسنگ کے لوگوں کے لئے آپ نے جعان گنگا کی سیتل ہوارا بن انہیں انہیں انیک جنموں کے لئے سکھ شانتی سے سمپن کیا ہے جگدنبہ سروپ آپ انیک آتموں کو واری ساتما بنانے کے لئے نمیت بنی ہے دیدی جی چھاویں آپ کا ساتھ دھوپ میں چھاویں آپ کا ساتھ سمندر میں نا آویں آپ کا ساتھ سمندر میں نا آویں آپ کا ساتھ اندکار میں پرکاش ہوئیں سمسط سیشوری پریوان ڈونگرپور ساگوڑا ادھائپور کے اوہر سے اوم شانتی اب چلیے ہم سب مل کر کے کیک کٹنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد دیدی ننے مننے بچے اور اس کے بعد ہمارے ننے مننے بچے ویٹ کر رہے ہیں تو آپ ان کو ضرور وہ تھوڑا سا وردن کر کے جائے گا ہماری اندرہ دیدی دیدی کے لئے شب بھابنے دیں گے اوم شانتی آن دیدی جی کا ساٹھوان بردے منایا جا رہا بہتی سب لوگ خوشی اومنگ سے منا رہے آپ جانتے ایک منٹ میں کتے سیکنڈ ہوتے ہیں ایک منٹ میں کتے سیکنڈ ہوتے ہیں ساٹھ ہوتے ہیں چلیے ایک منٹ کے لئے تیار ہو جائیے ابھی ابھی سومن بہن نے ابھی نندن سنایا تھا اس میں لکھا تھا نیچے ہم سب عوض نیواسی یا ارتر پردیش نیواسی یا لکھنو نیواسی دیدی جی کو سلام کرتے ہیں سنا تھا کرکا کرکے سبھی لوگ ایک منٹ کے لئے کھڑے ہو جائیں اور ایسی آدھرنی دیدی جی کو سلام مانے نمستے کریں گے ایک منٹ ساٹھ سیکنڈ کیونکہ دیدی جی چیزوڑا سبھی لوگ چیزوڑا چیزوڑا تکوشڑا ایسی آدھرنی ایسی آدھرنی سناکھڑا چیزوڑا چیزوڑا تیرا ہو کیا بیان، تو شانِ ہندوستان، ہندوستان تیری جان، تو جانِ ہندوستان مرحبا، او مرحبا، مرحبا، او مرحبا عظیم و شان شہنشاہ، فرما روا، ہمیشہ، ہمیشہ سلامت رہے تیرا ہو کیا بیان، تو شانِ ہندوستان، ہندوستان تیری جان، تو جانِ ہندوستان مرحبا، او مرحبا، مرحبا، او مرحبا موسیقی موسیقی ایسی دیدی پانچ ہزار ورش میں ایک ای بار ملے گی اسی لئے وہ جو کہیں گی جو کہیں گی اس کو کرنا ہے کیونکہ پھر پانچ ہزار ورش کے بعد ہی دیدی کہیں گی کہ دیوالی تک کیا بن جائے کیا بن جائے ملیار اکون بن کر تیار ہو جائے سبھی تیار ہی ہیں تیار ہیں سبھی بھی دیدی کی ہینڈز و رائٹ ہینڈز سب لوگ سٹیج پر آ جائے پلیز دیدی بار بار بلا رہی ہیں سبھی بہنوں کو مالتی دیدی ریتا بین اور سبھی لوگ سٹیج پر آئیے پلیز انوپا بن دیپا ششی سونم بن سب لوگ سٹیج پر جلدی جلدی آئیے اور ایک آناؤنسمنٹ مجھے بیچ بیچ میں کرنی پڑتی ہے MM14EC 3998 3998 کسی کی گاڑی کہیں شاید غلط جگہ کھڑی ہے تو ان کی کسی اور کو دکت ہو رہی ہے 3998 سبھی 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 شکتیاں شب بابا کی رائٹ شکتیاں اس بھارت بھومی کو سورنیم بھومی بنانے کے لئے ہم اکیلے نہیں یہ ساری بہنیں سبھی 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 جھنڈ سبھی سبھی جیون ویتیت کرتے بھارت بھومی کو کونسا سنسار بنائیں گے ستیوگی نہیں دنیا اس بھارت بھومی کو لائٹ ہوس بنائیں گے وشو گرو بنانے کا اکشو سنکل لے کر ان سبھی بہنوں نے اپنے جیون کو سمرپت کیا ہے اور اس کار میں ہمیشہ رائٹ ہینڈ بن کر ہماری سیوگی چوبیس گھنٹے 24 into 7 سچ مجھ میں بہنوں کی سیوائیں ہیں لکھا جاتا ہے وہاں پہ لیکن یہ بہنیں بھارت کی سیوہ کے لئے ہمیشہ تطپر آئے سمپورن تن من ہم سب نے آرتی میں گایا تن من دن سب کچھ تیرا کیا لاغ میرا یہ پریکٹیکل میں کرنے والی بہنیں ہیں سب کچھ وشو کلیان ارث وشو کی سیوہ کے لئے سمرپت ان سب بہنوں کا میں بھی دل سے بھاگیشالی ایسی رائٹ ہینڈ ہماری ملی بھی ہے بابا کی اس مہان کارے میں ہم سب مل کر پرماتما کو پرتکش کرنے کے لئے رات دن جڑے رہیں ایسی شک کام نائے اور اتنے سندر پریوار کے لئے بہت بہت دعائیں اوم شاندی بھائی بھائی سامنے بیٹھے بھائی میں دل سے بھانی بھائی دینا چاہتی بابا کے وشیش رتن رجنی سی سمی نکال کر آئے ہمارے انیل بھائی جی بھائی بیٹھے بھائی یوگی شی انیل بھائی کس 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 روین بیٹھے بھائی سگ بھی جتنے بھی ہمارے ریتا میتل جی بیٹی ہے ہماری نیتا رانا جی جوتی بین کملا بین آدھ لکھا جی رتن بھائی جی ایک ایک نام کویتا بین کس نام نیل سپیشل وشیش رتن ہے بھگوان کے چنے وشیش رتن ہے بیس مہان کار میں ہمیش سی یوگی آپ سب کے کار ہمیں مہان کار کرنے کی پریڑنا ملتی موسیقی 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 دل کی نظر سے دنیا کو دیکھو دنیا صدا ہی حسی ہے اہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ جاتی رہیں گے بہارے گل کی نظر سے دنیا کو دیکھو دنیا صدا ہی حسی ہے آتی رہیں گے بہارے جاتی رہیں گے بہارے گل کی نظر سے دنیا کو دیکھو دنیا صدا ہی حسی ہے آتی رہیں گے بہارے جاتی رہیں گے بہارے ہم نے تو بس یہ ہی مانگی ہے تو آئے پھولوں کی طرح آپ صدا مشکرائے ہم نے تو بس یہ ہی مانگی ہے دو آئے پھولوں کی طرح آپ صدا مشکرائے جاتی رہیں گے بہارے جاتی رہیں گے بہارے دل کی نظر سے دنیا کو دیکھو دنیا صدا ہی حسی ہے ہو ہو آتی رہیں گے بہارے جاتی رہیں گے بہارے ہم جو ملے ہے تو دل کو یقین ہے دھرتی پہ سورگ جو ہے تو یہ ہی ہے ہم جو ملے ہے تو دل کو یقین ہے دھرتی پہ سورگ جو ہے تو یہ ہی ہے بھولے سے بھی جم آئے نہ یہاں پیار ہے جہاں بند کی ہو ہو آتی رہیں گے بہارے جاتی رہیں گے بہارے دل کی نظر سے دنیا کو دیکھو دنیا صدا ہی حسی ہے ہو ہو آتی رہیں گے بہارے جاتی رہیں گے بہارے شکریہ 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 شکریہ